بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا دوسرا عنوان تھا کفار کا ذکر ہم نے جو آج آئیات پڑھی تھی ان میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر تھا پہلے تو ہم نے پڑھا تھا متقین کا ذکر اب ہم پڑھ رہے ہیں کفار کا ذکر متقین کا ذکر ہم پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ متقین کون لوگ تھے تو اب جو انکار کرنے والے ہیں جو کافرین ہیں وہ کون ہیں آیت نمبر 6 اور 7 میں اس کا ذکر ہے ان اللہ ذینا کافر کہ جو کافر ہیں وہ کیسے ہیں منافقین کا ذکر مزید اگلی آیات میں آئے گا ابھی اس کو ہم نہیں شروع کر رہے ابھی صرف ہم کافرین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ کفار جو ہیں یہ انکار کرنے والے ہیں دعوت حق کا اہل حق کا اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت کے کلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر مزید دوسرے انبیاء کا کتابوں کا یہ مختلف چیزیں جو اسلام کی اساس ہیں جو بنیاد ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا کفر ہے اور کفر اور نفاق میں یہ فرق ہے کہ کافر جو ہوتے ہیں وہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں اس کے پاس آپ جتنی مرضی دلیل لے جائیں جتنا مرضی اس کو موجزات دکھا لیں اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے یقین لانا ہی نہیں تو اللہ نے فرما دیا کہ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے تو خود ان کی جو دل ہیں اور ان کے کان ہیں یعنی ان پر مہر لگائی ہوئی ہے اور ان کی آنکھیں جو پردے میں ہیں اور ان کے لئے بس عذاب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اللہ کے نبی رحمت اللہ عالمین تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تمام امت جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے آگ سے بچ جائے اور اللہ ان کو اپنی آفیت میں اپنی پناہ میں لے لیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کافر ہیں اور ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا اچھا یہ آیات نازل کیوں ہوئیں تو ان کی آیات کے نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے